نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورس اسلامی احکامات پر مبنی آپ کے فیورٹ چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے بینک کی نیلامی کا زیور خریدنا کیسا ہے یہ ایک سوال ہے جو کہ ہم سے محمد حمزہ صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بینک میں سونے کا زیور رکھوا کر اس کے بدلے سود پر پیسے لیتے ہیں جب وہ مقررہ تاریخ پر اپنا زیور نہیں لینے آتے اور بینک کے پیسے واپس نہیں کرتے تو بینک وہ زیور نیلامی میں رکھ دیتا ہے ایسی نیلامی میں جا کر زیور خریدنا حلال ہے یا حرام ہے تو دیکھئے بھائیو اور بہنوں بطور زمانت رکھا ہوا گولڈ بینک کے پاس ایک امانت ہوتا ہے وہ مالک کو واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے لیکن جب سونے کا مالک بینک کے کرز کو ادا کرنے سے کاثر ہو جائے تو بینک اس زمانت پر رکھے ہوئے سونے کو فروخت کر کے اپنا کرزہ وصول کر سکتا ہے لہٰذا اگر واقعی ایسی سیچویشن ہو جائے تو ایسے سونے کی نیلامی کی صورت میں خریدار کو اس سونے کو خریدنے کا جائز اور درست حق حاصل ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ